موسیقی 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 ان کے تحر زندگی گزار سکے اس کے لیے ان کی جتنی جو تحریک ہے وہ سب تحریک پاکستان کے نام سے آج پوری دنیا اس کو جانتی ہے جناب نائنٹین فورٹی سیون میں جب چودہ اگس نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان وجود میں آیا اور اس کے بعد ایک سال بعد قائد اعظم جو ہے وفات پا گئے طبیعت ناساس رہنے کی وجہ سے لیکن جو ان کی محنت اور جن کی لگن سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے پاکستان اس کے لیے ہم جتنے مرضی ان کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اور قائد اعظم محمد علی جناہ نے ہمیں اس نعمت کو دلانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور وہی نعمت جو ہے آج ہم اس میں رہتے ہیں اس میں بہت ساری برائیاں بھی نکالتے ہیں بہت ساری چیزیں بھی ڈسکاس کرتے ہیں لیکن ہم شاید اس جو کہلیں سٹرگل اس تمام ترے جد و جہد کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے بڑے بوروں نے یا ان تمام لوگوں نے جو تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ رہے یا اوورال جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنی جو جانے بھی قربان کی ہم اس سٹرگل کا اندازہ نہیں آج بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اس ملک میں بجلی نہیں ہے اس ملک میں یہ نہیں ہے اس ملک میں وہ نہیں ہے لیکن یہ سارے حالات و واقعہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بدل جائیں گے اور ہم اسی امید کے ساتھ جو ہے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پور امید رہنا چاہیے انسان کو کہ پاکستان جو اگر ہمیں اتنی مینط اور جدوجہد کے بعد ملا ہے تو اس کی حفاظت بھی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں ملک دیا ہے تو وہ ہی اس کو چلائے گا بھی جناب آج کہہ دے آزا محمد علی جناب کی ستر بھی برشی ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے ساتھ جناب ایک اچھی اور انٹرسنگ ریسورچ بھی ہے کہ آپ اکثر رات کو جب مطالعہ کرے ہوتے کوئی بک پڑے ہوتے تو آپ لائٹ آن کر دے تو آپ کی بہنیا بھائی نراز ہو جاتے ہیں کہ جناب لائٹ ہی آن کی ہے ہم تو سو رہے تھے آپ نے میں ڈسٹاوب کر جائے تو ایک ایسی جناب کتاب بنا دی گئی ہے جو لیمپ کی طرح روشنی دیتی ہے اور یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مطالعہ کے شاکین ریڈنگ کے جو افراد ہیں شاکین ان کے لیے لیمپ کس طرح ضروری ہے خاص طور پر اگر آپ وہ رات کے وقت مطالعہ کریں گے تو کتاب اس طرح سے موجود ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک لیمپ ہے لیمپ یا کتاب جب جیسے کھلتی ہے اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے اور 360 ڈگریز آوی پر موڑ جانے والی کتاب آپ کا فون بھی چارج کر سکتی ہے جبکہ یہ خود آٹھ گھنٹے روشنی دینے کے بعد صرف تین گھنٹے بھی چارج ہوتی ہے آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم یا بیڈروم کے کلر سکیم کے مطابق بھی کر سکتے ہیں تو جناب یہ لیمپ کم کتاب ہے اور یہ آپ اس کو یوٹرلائز کریں رات کے وقت تو یہ واقعی انٹرسٹنگ سیک چیز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیجئے امید ہے کہ ہر بندے کو اس لیمپ کی ضرورت پڑھنے والی ہے جناب بیسکلی برین ٹیومر دماغی کینسر جو ڈیلیٹیڈ ڈیشوز ہیں ان کو آج ہم ادریس کرنے والے ہیں کیونکہ نورمالی بہت چاری سیمٹمز ہوتے ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ہیلتھ کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں ہم خود بھی ڈاکٹر آدھے ہوتے ہیں اور گھر پہ ہم تشکیز کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا وہ گیا تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر بابر بڑھ جو کے اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں نیور سرجری دپارٹمنٹ آلہار جنرل ہاسپٹل اور اس کے علاوہ وزیٹنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں نیورو سپائرنل سرجن ہمید لاتیف ہاسپٹل میں ویلکم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر بابر ویڈکا سب سے پہلے تو ہم بات کریں بیسیکلی یہ جو برین ٹیومر ہے دماغی کینسر ہے یہ ہوتا کیا دیکھیں بہت بہت شکریہ اور ملا آپ کا کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے پوری جنرل کی اویر پبلک کی اویرنس کے لیے کیونکہ جب بھی دماغ کی رسولی کا نام آتا ہے تو فوراں ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی بہت بڑی بیماری میں موقع پتلا ہو گئے کسی حد تک بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں اور کیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کی کاس اب تک بالکل مکمل طور پر تو کسی بھی جگہ پر معلوم نہیں ہو سکی کہ کونسی ایسی چیز ہے جو کہ اس کا باعث بنتی ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ کچھ رسولیاں ایسی ہیں جو کہ ماروسی ہیں جو کہ شروع سے ہی جب بچے کی پدائش ہوتی ہے تو اسی وقت ہی موجود ہوتی ہیں کیونکہ جنیٹکس اور جینز میں اس طرح کی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں جو کہ ان کا باعث بنتی ہے اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹر آ جاتے ہیں یہ جو گزائے ہم کھا رہے ہیں جس میں مفتق قسم کے کلرز ہیں جو رنگ ہم استعمال کر رہے ہیں جو کہ بلکل صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں یہی رنگ جو ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے دماغ میں رسولی کا باعث بھی بن جاتے ہیں پھر جو جرسو میں ہیں جن میں وائرسز بھی آ جاتے ہیں بکٹیریا بھی آ جاتے ہیں دونوں قسم کے خاص کر کے جو وائرسز ہیں ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ جینز میں ایسی تبدیلیاں کر دیتے ہیں جو کہ ٹیومر سیل بننے شروع ہو جاتے ہیں برین کے اندر اور تیسرا جو ریڈییشن جس میں ہم آج کار زندگی گزار رہے ہیں مختلف قسم کی آلٹرا وائلٹ ریڈیو ایکٹیو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ رسک فیکٹر ہیں دماغی رسولی کے بننے آزر رکھ سب سیمٹمز کے بھی بات کریں تو بسیکلی سیمٹمز کیا ہیں کیونکہ نوملی لوگ نگلیک کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیمٹمز کو سیمٹمز کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت معمولی سے لے کر بہت اہم بھی ہو سکتی ہیں لائک جس طرح سر میں درد ہر بندے کو ہوتا ہے لیکن ہر سر کا درد جو ہے وہ دماغی رسولی کا باعث نہیں ہوتا درد ہوتا ہے ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے درد شکیکہ ہوتا ہے یہ ایک طرف درد بھی ہے دوسری طرح یہ بہت بری رسولی کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو درد ہے اس کو پرابر طریقے سے انویسٹی کیا جائے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا وہ سیمپل درد ہیں ہم نے معالج سے روجو کریں اس کے بعد متلی آ سکتی ہے کہہ آ سکتی ہے جسم میں کسی ایک خاص حصے کی کمزوری ہو سکتی ہے اگر کسی ایک خاص حصے کی کمزوری ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت انڈیکیٹیو ہوتا ہے یہ اشارہ کار رہا ہوتا ہے اس طرف کہ آپ کے ایک طرف دماغ میں کمزوری ہے عمومن ہمارا الٹی طرف کا دماغ ہے وہ دائیں سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور بائیں سائٹ کا جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو اگر آپ کے دائیں طرف کوئی کمزوری آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دماغ کے بائیں حصے میں کوئی رسولی نے جنم لے لیا ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے بعد پھر اس کے پریشر کے سمٹمز آتے ہیں جب پریشر کے سمٹم آتے ہیں تو اس کی وجہ سے مریض جو ہے اس میں نقاحت آ سکتی ہے الٹیاں نہیں شروع ہو جاتی ہیں سر میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہوشی کی طرف مریض جانا شروع ہو جاتا ہے اگر یہی رسولی دماغ کے پچھلی طرف ہو تو اس میں ادم توازن کی صورتحال آز جاتی ہے جب مریض چلتے ہوئے ایک سیدھی لائن پر نہیں چل سکتا لڑ کھڑانا شروع ہو جاتا ہے نیچے گر سکتا ہے یہ مختلف قسم کی علامات ہیں تو یہ سائے اعلی سمٹم سے جواب بتا رہے ہیں اعلی سمٹم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ کس وقت ڈائیگنوز ہوا ہے بعض افعہ اگر یہ دماغ دیکھیں ہمارے دماغ جو ہے وہ ایک بند کھوپڑی کے اندر ہے اس کے زیادہ جگہ میسر نہیں ہے تو اس کے اندر اگر ایک نئی چیز گروہ کرنا شروع کر دیتی ہے جب بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس میں پریشر کی وجہ سے علامات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دماغ کے کس حصے میں بان رہی ہے اگر وہ اگلے حصے میں بان رہی ہے تو جگہ زیادہ ہے علامات تھوڑی دیر کے بعد آئیں گی لیکن اگر وہ پچھلے حصے میں بان رہی ہے یا انتہائی سینسٹی بیریہ میں ہے جو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول کر رہا ہے یا ہمارے جسم کے مختلف حصوں کی حرکت کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہی علامتیں جو ہیں وہ جلدی آ جائیں گی تو یہ جلدی بھی آ سکتی ہیں دیر کے بعد بھی آتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی علامتوں پر جس طرح سر میں درد ہے الٹی آ رہی ہے کوئی ویکنس آ رہی ہے ہمیں اس کے اوپر متحرک ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے معالج کے پاس جائیں اس سے پتہ کروائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم درد کی دو گولیاں کھا کے کہتے ہیں درد گتم ہو گیا جس طرح بھی آپ نے کہا ہے لیکن اس طرح سے اگر وہ پرسسٹ کر رہا ہے اگر تو ٹینشن ہیڈے گا تو دو دن میں ختم ہو جائے گا اس کی کوئی وقت اور کاز ہوگی لیکن اگر وہ ختم نہیں ہو رہا بار بار ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو اور بھی علامتیں ہونی چروع ہو گئی ہیں تو آپ کو فوراں کسی نیرو سرجن سے نیورالوجس سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کیا وجہ ہے اس کے بیچے اچھا رکھ صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو برین ٹیومر ہے یا ہم بات کرتے ہیں دباغی رسولی یا کینسر کی تو اس میں کوئی ایج بھی ہوتی ہے کہ اس ایج میں رسک زیادہ ہوتا ہے یا اس ایج میں رسک کم ہوتا ہے رسک جو ہیں وہ ڈیفائن ہے یہ پیدائش سے لے کر اور مرتے دم تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن مختلف قسم کی رسولیاں ہیں جو کہ مختلف ایج گروپس میں ہوتی ہیں کچھ ایسی رسولیاں ہیں جو کہ پیدائشی دور پر موجود ہوتی ہیں کچھ ایسی رسولیاں ہیں جو کہ ایک سے لے کر پانچ سال کے بچوں کی عمر میں زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد پانچ سے لے کر دس سال کے بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ اس کے بعد بعض ایسی ہے جو پہلے پانچ سال میں بھی ہوتی ہیں اور اکیس سے تیس سال میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہونے کا کوئی ٹائم ہوئی یہ نہیں ہے زیادہ تار یہ دیکھا گیا ہے جو میکسیمم ٹیومرز ہیں برین کے وہ اولڈ ایج میں جاتے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں لائک چالیس سال سے اباب عمر میں تو جو کیونکہ سب سے کامل ٹائپ جو ٹیومر کی ہے وہ گلائیومز ہے جو کہ برین کے ان سیل سے بنتے ہیں جس سے برین خود بنا ہوا ہے تو یہ سب سے زیادہ چالیس سے لے کر پچاس اور سار سال کی عمر میں زیادہ ہوتے ہیں اور ایک میسیج دینا چاہوں گا صرف اینڈ پر کیونکہ ابھی بابا قوم کا بھی آپ نے ذکر کیا جو کہ ہمارے محسن ہمارے قائد ہیں اور آج کر جو حالات چاہ رہے ہیں تو بات اس پہ ختم ہونی چاہیے کہ ایک شیر کی صورت میں کہ حالات خطرناک ہیں ہم سب کو خبر ہے قائد کی امانت پہ زمانے کی نظر ہے خوشیار لٹیروں سے کوئی لوٹ نہ جائے آپس کی گلڑائی میں یہ گھر ٹوٹ نہ جائے زیادہ زیادہ بہت شکریہ جناب آپ سے ہمیں اجازت لیں گے اور اب بھی ہم بریک لیں گے اجازت ہم اس لئے نہیں لے رہے کہ دوکر شاہب نے آپ کو بتا دیا اجازت ہم اس لئے نہیں لے رہے کہ ہمیں بریک لیں گے بریک لیں گے بریک کے باہر واپس آئیں گے